اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید دوستو سب خیر و حافظ سہی ہوں گے آج ہمارا بوسٹ ریپ 5 کا لیکچر نمبر 45 ہے جس کے اندر ہم کیریزل کریئٹ کرنا سیکھیں گے دوستو یہ کیریزل کیا ہوتی ہے کیریزل بسیکلی بوسٹ ریپ کے اندر سلائیڈر کو کہتے ہیں آپ نے بڑی بڑی ویب سیٹس کے اوپر جو ہے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا ایک سلائیڈر بناتا ہے جو سلائیڈ کر رہا تھا اس کو پر ڈیفرنٹ جو ہے وہ پکس لگی ہوتی ہیں سٹارٹنگ کے اوپر اور یہاں پہ آپ کے انڈکیٹرز بھی لگے ہوتی ہیں آپ انہیں انڈکیٹرز پریویس انڈکیٹرز پریویس کرکے پریویس موو کرسکتے ہو آپ جو ہے نیکسٹ انڈکیٹرز پر کلک کرکے نیکسٹ موو کرسکتے ہو آپ یہ نیچے ڈیفرنٹ چھوٹے انڈکیٹرز پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں ہماری ایمیجیز کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کتنی جوٹل ایمیجیز ہیں یہاں میں دیکھے تین انڈکیٹرز ہیں تو یہ تین اس کا موارکہ ایمیجیز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں تو آپ کسی بھی انڈکیٹرز کے اوپر کلک کرتے ہو تو وہ آپ کو اس ایمیج پہ موو کر دیتا ہے اس کے بعد دو سو یہ اسے ہم کہتے ہیں کرزل possession اور یہ جو آپ کو نیچے quirونٹ esas کے اوپر بٹنز کتمز تین اس کا مو کیا تین ایمیجیز ۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں مجهورٹیز مجھے آئیکنز اس کو آئیکنز بگتے ہیں وہ آئیکنز پئی کنٹرولز آئیکنز تھیک ہے تو ان کو اپ کمپلیٹ ہم سیکھیں گے آج یہ بیوٹی فول سی کیریٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں سٹیپ بس سٹیپ اس کو کیسے کیریٹ کریں گے اس کے لئے میں سب سے پہلے اپنے پیج کو ریفریش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ کیریزل ختم ہو چکا ہے اب سب سے پہلے دوسروں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو کیریزل کے اندر ایمیجیز لگانی ہیں وہ ایمیجیز آپ کی سیم اسی لوکیشن پر پڑی ہوں جیسی لوکیشن پر آپ کی یہ کوڈنگ ہے جیسے دیکھیں میں آیا ہے اگر آپ کو دکھاؤں تو میرے ڈیکسٹوپ کے اوپر فولڈر ہے جس کے اندر میرا یہ ایسٹی ایمیل کا کوڈ ہے یعنی یہ جو آپ کو ایسٹی ایمیل کی فائل نظر آ رہی ہے یہ ایسٹی ایمیل کی فائل میرے اس ورک نام کے فولڈر کے اندر پڑی ہوئی ہے ایسٹی ایمیل لیکچرز کے نام سے اور یہاں پہ دیکھو میرے پاس وہ جو ایمیجیز میں نے ایڈ کرنی ہے وہ ایمیجیز بھی سیم اسی لوکیشن میں پڑی ہوئی ہیں جیس لوکیشن میں میرے پاس یہ ایسٹی ایمیل کا کوڈ ہے سمپلی اب میں کیا کروں گا میں یہاں پہ آؤں گا اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ڈیو کریئیٹ کرنی ہے کریزل بنانے کے لیے اب سٹیپ بس سٹیپ سکھوں گا کہ کریزل کس طرح سے آپ نے کریئیٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے ایک ڈیو لے ریتے ہیں اور اس ڈیو کو دوستو آپ نے کلاس دے دینی ہے کریزل کے نام سے کریزل کریزل یہ کلاس دینی ہے تو اس سے آپ کیا کریزل کریئیٹ ہو جگئی اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا کریزل ہے وہ آٹومیٹرکلی روٹیٹ کریں پہلی امیج پھر اس کے بعد دوسری امیج پھر تیسری امیج آٹومیٹرکلی مو busment کریں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کریزل کے ساتھ سینگنٹ کلاس یوز کرتے ہیں سلائد کے نام سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کیریزل ہے وہ آٹومیٹکلی سیڈ نہ کریں تو آپ یہ سیڈ گلاز یوز نہیں کرو گے لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ آٹومیٹکلی سیڈ کریں تو اس کے لیے آپ یہ سیڈ گلاز یوز کرو گے اس کے بعد آپ اس کے اندر آپ ایک اٹریبیوٹ ایڈ کرو گے data hyphen bs hyphen ride ایکوال ٹو اور اس میں آپ دیکھو گے کیریزل اس میں آپ کیا دیکھو گے کیریزل کیا مطلب ہے اس کا یعنی آپ کیا رہو کہ جو میرا دیٹا ہے ہے اس کو رائیڈ وہ ڈیٹا کون سا رائیڈ کر رہا ہم رائیڈ کر رہا ہوں چلا رہا ہوں یہ اٹریبو ڈکھنا ضروری ہے اس کے بعد دوستو اپنے اپنی یہ جو پوری آپ کیریزب بنا نیجا ہے اس کو ایک سپیسیفک آئیڈ دوگئی یونیک تو اس کو ایک آئیڈ دی دیتا ہوں ڈیمو کے نام سے تو میں نے اس کو ایک آئیڈ دی 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 ڈیمو ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کیریزل کے اندر آنا ہے اور آپ نے وہ جو تین ایمیجیز ایڈ کی ہوئی تھی ہیں جتنی بھی آپ نے ایمیجیز ایڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ ایک بناؤگے ڈ بنا لی اب یہ جو اپنے کیریزل انر کے نام سے آپ نے یہ ڈیو بنائی ہے اپنے اس ڈیو کے اندر آپ اتنے کیریزل آئیٹم بناو گے جتنی آپ نے نمبر آف ایمیجیز جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے میں نے تین ایمیجیز ایڈ کرنی ہے بس آپ چاہو تو آپ چار ایڈ کر سکتے ہو آپ چاہو تو آپ پانچ ایڈ کر سکتے ہو تو میں نے صرف تین ایڈ کرنی ہے تو میں نے تین جو ہے وہ ڈیو لوں گا دوستو جتنی آپ نے امیجز لگانی ہے آپ اتنی جو ہے وہ ڈیوز یہاں پہ لوگے اور ان ڈیوز کو آپ کون سے کلاس ہوگے کیریزل آئٹم کے نام سے کیریزل آئٹم ٹھیک ہے تو بس کے لیے آپ کی یہ جو کیریزل آئٹم والی یہ جو ڈیو ہے یہ بس کے لیے آپ کی ایک کمپلیٹ امیج کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اب آپ نے جتنی امیجز لگانی ہے اتنی دفعہ آپ اس کیریزل آئٹم کو پہنے یہ پہلی میری کریزل آئٹم ہے اس کے نیچے میں نے یہاں پہ دوسری کریزل آئٹم لے لی اور یہاں پہ تیسری کریزل آئٹم لے لی ٹھیک ہے تو بس کے لیے ان میں نے تین ہی میچ زیز لگانی تھی تو میں نے تین کرریزل آئٹمز لے لی اوکے جی اس کے بعد اب آپ نے کہنے ان تین ہوں کرریزل آئٹم کے اندر آپ نے امیج perfectly so image meille Katow اور اس آئی میجی والمور painpage 你 کے اندر اپنی امیج کے نام بتاء ہوگے تو میری imageوں کے سیم اسی location پر پڑی ہوئی ہے تو میں اپنی image کے نام بتا ہوں گا میری image کے نام ہے 4.jpg تو 4 میری image کے نام ہے .jpg اس کے extension ہے اس کے بعد دوستو اپنی اس image کو complete جو ورث ہے وہ دینے کے لیے ہم یہاں پر بوسٹرپ کی کلاس use کریں گے d-block d mean display اور block mean block جب آپ کسی بھی چیز کو display block کرتے ہیں تو بس کے لیے جتنی آپ کی device کی ورث ہوتی ہے complete ورث لے رہتی ہے بس کے لیے یہ image جو ہے وہ complete ورث لے لے گی چونکہ آپ نے اس کو display block کر دیا اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو in-land css پر پڑی کرنے کے لیے آپ یہاں بھی یہ بھی بتاؤ گے کہ جو میری image ہے اس کو جو ورث ہے وہ جو ورث ہے وہ کتنی کر دو 100% مطلب آپ نے پہلے کہا کہ جتنی device کی ورث ہے اتنی ورث جو ہے نا وہ ساری جگہ اس کو دے دو display block کرنے سے کہتا ہے کہ آپ کی device کی جتنی ورث ہوتی ہے وہ ساری ساری ورث آپ کی اس image کو مل جائے گی لیکن یہ image جو ہے وہ اپنی ورث extend نہیں کرے گی صرف اس کو جگہ ملی یا بھی display block کرنے سے صرف اس کو وہ ساری سارا area مل چکا ہے اس کے بعد ہم نے کہا ہم نے کہا اب جب area سارا مل چکا ہے تو میں نے کہا اب ورث اس کی کتنی کر دو 100% کر دو اور اتنا کرنے کے بعد میں نے کہا اس کی جو height ہے میری image کی وہ کتنی کر دو 500 pixel کر دو ٹھیک ہے اب سمجھ رہی بات کی display block کرنے سے دوستو آپ کی image کی ورث بڑھتی نہیں ہے صرف اس کو area مل جاتا پوری ورث کا complete ورث کا اس کو area مل جاتا ہے جب area مل گیا اس کے بعد میں نے کہا اس کی ورث کتنی کر دو 100% کر دو اور اس کی height 500 pixel کر دو اب میں نے کہا کیا same یہی جو image ہے یہ میں نے اٹھائی copy کی اور اپنی اس دوسری cariesel item کے اندر paste کر دی اور اپنی اس تیسری cariesel item کے اندر paste کر دی اب صرف اپنے image کا نام چینج کرنا ہے تو یہاں پہ image کا نام ہے 5.jpg اور اور دن یہاں پہ image کا نام ہے جی 6.jpg اب ہر cariesel item کے نیچے یہ جو اپنے image لگائی ہے اپنے اس image کے نیچے آپ کیا کروگے یہاں پہ image کے نیچے اب آپ پہ add کروگے caption وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا text add کرتے ہیں تو وہ text کیسے add کرتے ہیں اس کے لیے اپنے image کے نیچے ایک div لینی ہے اور اس div کو آپ نے class دینی ہے cariesel caption کے نام سے class equal to cariesel cariesel caption ٹھیک ہے تو یہ class دین cariesel caption اب اس cariesel caption class کے اندر آپ نے جو بھی heading add کرنی ہے جو بھی paragraph add کرنی ہے وہ کار سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک age 3 heading لے لیتا ہوں اور اس میں میں نے لکھ دیا cariesel cariesel اور cariesel جیسے میں نے لکھ دیا cariesel slide number 1 ٹھیک ہے cariesel slide number 1 یہ لکھ دیا میں نے اور اس heading کے نیچے میں نے ایک paragraph add کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک p tag لے لیا اور اس کے اندر میں نے ایک lorem کا text add کر دیا اور اس lorem کا text کو میں تھوڑا small کا لیتا ہوں اتنا اتنا میں کار لیتا ہوں اس کو اوکے اتنا کر لیا اور اس کے بعد اس p tag اوپر لیتا ہوں اور یہ جو lorem کے شروع پہ یہ جو lezerن کا symbol کا ہوا اس کو میں نے ختم کر دیا اوکے اب دوستو آپ نے کہہ کرنا ہے اپنی جو پہلی آپ نے cariesel item کے اندر یہ جو image کے نیچے آپ نے cariesel caption add کی ہے cariesel caption والے div کو copy کر لو یہ دیکھو یہ cariesel caption والے div کو میں نے copy کر دیا اس کو copy کر کے آپ نے کہہ کرنا ہے اپنی اس second اپنی image کے نیچے بھی paste کر دینا اور اپنی اس third image کے نیچے بھی آپ نے اس طرح سے paste کر دینا کر دیا paste چلیں جی آپ کی جو inner والا آپ کی جو images والا کام تھا وہ سالا complete ہو گیا اب آپ نے دوستو یہ جو cariesel inner والا پورا سیکشن ہے اس سے باہی نکلانا ہے تو cariesel inner والا سیکشن کام پہ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ جو آپ کی last والے div ہے یہ بس کے لیے کونس دیو ہے آپ کی یہ جو main cariesel ہے اس کی div ہے تو آپ نے اس main cariesel والے div کے اندرانا ہے تو بس کے لیے یہ آپ کا کونس میں یہاں پہ کمنٹ بھی کر دیتا ہوں یہ ہے آپ کا پار سا جناب cariesel images والا تو اس کو میں اسے select کرتا ہوں control کے ساتھ میں question مار کے دباؤں گا تو یہ کمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد اب دوستو اس کے نیچے اپنی پہلے div کے end ہونے سے پہلے آپ کیا add کروگے indicators وہ جو آپ نے نیچے indicators دیکھے تھے پہلے div کہاں پہ end ہو رہی ہے یہاں پہ end ہو رہی ہے اپنی اس div کے end ہونے سے پہلے یعنی یہاں پہ آپ کے کیا add کروگے cariesel میں comment کر کے آپ کو بتا رہیتا ہوں یہاں پہ آپ cariesel indicators indicators add کروگے indicators یہ میرا comment ہے اس کو میں نے ایسے comment کر دیا اب یہاں پہ میں add کرنے جا رہے ہیں جناب cariesel indicators cariesel indicators کیسے add کرتے ہیں اس کے لیے simply آپ نے دوستو ایک div لے نہیں ہے اور اس div کو آپ نے class دے دنیا ہے bootstrap کی cariesel indicators کے نام سے cariesel cariesel hyphen indicators یہ نیچے آگئی تو یہ آپ نے class دے دیں اب اپنے اس class کے اندر آپ نے اتنے button بنانے ہیں جتنے ہی آپ نے اوپر images add کی ہیں بتا ہوں یہ آپ نے کتنے images add کی ہیں تین images یعنی تین آپ نے cariesel item add کی ہیں ٹھیک ہے آپ نے تین images لگائیں ہیں اگر دوستو آپ نے چار images لگائیں ہوتی تو آپ یہاں پہ cariesel indicator والی div کے اندر چار button ہوں گے تو یعنی جتنے ہی آپ نے images اوپر add کی تھی اتنے ہی یہاں پہ آپ button ہوں گے تو یہاں پہ میں نے button آنے کے لئے button tag لے لیا اور میرے اوپر کتنے images 3 ہیں تو میں یہاں پہ 3 button لے لوں گا تو یہ پہلا button ہے اب اسی کے نیچے دوسرا button and 3 button تو 3 button لے لیئے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں buttons کو آپ نے type button دے دنیا تو یہاں پہ تینوں buttons کے اوپنی tag میں آئے اور یہاں پہ آکے type equal to کیا کر دیا button ٹھیک ہے کتنا کر دیا اب اس کے بعد type button دے دیں اب دوسری نمبر پہ آپ نے ان تینوں buttons کو ایک attribute add کرنا ہے data-bs-target target mean کہ آپ جب ان buttons کے اوپر click کرو تو یہ کس کو target کریں دوسرا یہ target کریں میری اس cariesel کو تو آپ نے اس cariesel کو جو بھی ڈی یہاں پہ ڈی دیئی ہے یہ والی ڈی آپ نے وہاں پہ add کر دینی ہے تو اپنی cariesel کیا ڈی دیئی ہوئی ہے ڈیمو تو یہ والی ڈی آپ نے یہاں پہ pass کر دینی ہے اپنے ان تینوں buttons کو ٹھیک ہے تو یہاں میں نے کیا کہیا سب سے پہلے ڈی دینے کے لئے 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 اور اس کے بعد اپنے ڈی کا نام کیا ڈی 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 ڈ اور اس کے بعد دینے آپ نے یہاں پہ ایک attribute add کرنا ہے data-bs-slide-to equal to آگے آپ بتاؤ گیا یعنی آپ کہہ رہے ہو بٹن کپ کلک کرو کون سی image slide ہو جب آپ پہلے ڈی کپ کلک کروگے کون سی میں پہلے loose اور جب آپ دوسرےئی ڈی کپ کلک کروگی دوسری image slide ہوگی جب آپ تیسرےئی ڈی کپ کلک کروگی تو تیسرے image slide ہوگی یہاں پہ آپ numبر بتاتے ہوگی کس numبر والی image آپ کے بعد جو بائی ڈی فال پہلی image ہوتی ہے یہ پاس ہیارے رکھنی آپ کی کیا ریز کے اندر جو پہلی image ٹرح ہے ذہن پر ایمجھ صرف اسے وجو ن appreh عمر یہاں پہ رہا بیٹر ہے اور کھانی جس کا نمبر ہے اور تیسری رو کھانی جب کیا جی ہے اس میں آپ کو دیکھانے کے بعد آپ کر اس دہنے قبل اپنے کی بڑن جس سے یعنی جو کھانی جس Dit بیٹر ہے کیا ہوا لیکن اس سے پہلے ایک بات ہی آ رکھئے گا جو آپ کی کیریزل کے اندر جو پہلی ایمیج ہوتی ہے جو آپ کی پہلی ایمیج ہوتی ہے پہلی ایمیج کو کون ریپرینٹ کر رہا ہے میں نے آپ کی کیریزل آئیٹم ہوتی ہے یہ آپ کی بیس کے لیے ایک ایمیج کو ریپرینٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ کی جو پہلی کیریزل آئیٹم ہے اس کو آپ نے ایک اور کلاس دینی ہے ایکٹیو جب تک آپ اس کو ایکٹو كلاس نہیں دو گے جب تک آپ اپنی کیریزل کی پہلی کیریزل آئٹم کو ایکٹو كلاس نہیں دو گے تب تک وہ آپ کو ایمج ایکٹو نہیں ہوگی بلکل اسی طرح آپ نے یہ جو کیریزل انڈکیٹر کے اندر یہ جو پہلا بٹن میں آیا ہے اپنے اس پہلے بٹن کو آپ کلاس دو گی ایکٹو cens اس کے لئے آپ اپنے اس پہلے بٹن کے اندر آئے اور یہاں پہ آپ نے بوشٹراب کی کلاس یوز کرنی ہے ایکٹو کلاس ٹھیک ہے بس اتنا کار لیا تو یعنی پہلی کیاریزل آئٹم کو ایکٹیو کلاس دینی ہے اور اپنی کیاریزل انڈکیٹر کے اندر پہلے بٹن کو ایکٹیو کلاس دینی ہے بس یہ دو جگہ ایکٹیو کلاس دیا دی اب واپی چلتے ہیں ایف آوی سے کرتے ہیں ریفرش اور یہ دیکھو درستو بوم کتنا بیوٹیفول سا کیاریزل بن گیا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس صرف کنٹرول پریویس اور نیکسٹ آئیکنز کنٹرول نہیں آیا ہے جی اپنے ریفریش اور یہ دیکھیں اگر میکس کو اپنی کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ اب جو ایکfully work کرے گا یہ ابھی جو ایک سمو تھلی ورک کرے گا یہ دیکھو ابھی سمو تھلی ورک کرنا شروع کر دیا تو یہ دیکھیں جناب جی یہ سمو تھلی ورک کرنا شروع کر دیا اب جس بھی انڈکیٹر کو پر کلک کرسے ہو وہ تک مجھے پہلے پر کلک کیا تو مجھے سرائیڈ نمبر ۔ اگر میں لے اکر trick کرسا ہوں تو مجھے سرائیڈ نمبر 3 پر کلک کرتا ہوں بھی سرائیڈ نمبر 2 پر لے اوپر لے آیا تو یہ آپ کام ہو چکا ہے اب ہاپ جو آئیکن ہیں کہا پریوس و نیکسٹ بٹن ۔ اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپף نیچے آئیں گے ہم کیا ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہم کہریزل کنٹرول button بنانے جا رہے ہیں کانٹرول بٹن بنانے جا رہے ہیں تو یہ میرا ایک ایک کمنٹ ہے اس کو میں نے یہاں سے کمنٹ کر دیا اب آپ کیا کچھ کیا کر گی بٹن نے کتنے بٹن ہوانای ہوا آپ کو بتاؤ کتنے بٹن ہوتا ہے ایک یہاں پہ پریویس کا بٹن ہوتا ہے اور ایک یہاں پہ نیکسٹ کا بٹن ہوتا ہے یعنی دو بٹن ہوں چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں کریں یہاں پہ دو بٹن لیں تو اب آپ نے کوئی ڈیوی دیوز نہیں لینے imizکڈ دو بٹن لیں رہنے ہیں بٹن آپ نےی بنا لیا اس پینکٹ میں Theater بنا لیا اس کے بعد آپ نے來看到 ایک لیم یہاں دوسریں بٹن منا لیا ایک تو پہلا بٹن کس کے لیے پریویس میں کیا ہے اور دوسرا بٹن کے کے لئے اپ نے آپ کو ایک ازیاب آیا آ رہی تھا اپنئے انکلی انکلی کا آنا اور اپنے thatلی�قی کے لیدلا ہے پینکٹ ہوا جنال اوکے پینکٹ میں بنا سا gown پینکٹ میں لیا بаче و Public K Reign ا museを پینکٹemo لیا تھیک ہے یہاں سے ملک ہے دو بٹن لیئے اب دونوں بٹن کے دور اپنے سپنز ٹیگ لگا لیا پہلے سپنز ٹیگ کو آپ نے کلاس دینی ہے پہلے سپنز ٹیگ کو آپ نے بوسٹ ٹریپ کی کلاس دینی ہے کیریزل کنٹرول پریوییس آئیکن اور جو آپ کا دوسرے سپنگ ٹیگ ہے اس کو آپ نے یہی سیم کلاس کاپی کر کے دے دنی ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ اپنے جو پریریس ہے یہ پریریس گئے نہیں آگئے ہاں مگو نہیں ملیدの چطے پیشت اس 줄تا پلا ہو بٹن این منقفہ دونوں بٹن کے اپنے کے اندر آنا ہے اور اس کو ایک اٹریبوٹ دے دینا ہے data-bs-target وہ ہی جو آپ نے اپنے اوپر انٹیکیٹر کو دیا تھا data-bs-target equal to آگے اپنی کیجر کا آئی ڈی یعنی ڈیمو تو یہاں پہ target equal to اور کیا لکھنا ہے hash demo hash demo اتنا کر دیا اور اس کے بعد دینا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اس دونوں بٹن کے اوپر آپ نے اٹریبوٹ ایڈ کرنا ہے data-bs-slide equal to اب زیگور سنیے گا data-target کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو میری کیجر ہے اس کی id میں نے باز کی مطلب مجھے اس کیجر کو target کرنا ہے اس کے بعد data-bs-slide کے اندر دوستو آپ کے ادھر ہوگے یہ جو اگر آپ کا previous والا آئیکن ہے اس کے اندر آپ رکھو گے preve p-r-e-v preve اور جو آپ کا next والا ہے اس کے اندر آپ رکھو گے یہاں پر next تو data-bs-slide equal to مطلب آپ کہہ دیں جب میں اس پہلے بٹن کو پہ کلی کروں تو کونسی سلائیڈ سلائیڈ ہو previous والی اور جب میں اس next والی بٹن کو پہ کلی کروں تو کونسی سلائیڈ سلائیڈ ہو next والی اتنا کر لیا چلیں اس کے بعد آپ نے کیا گنا ہے یہ جو پہلا آپ کا بٹن ہے اس بٹن کو آپ نے ایک بوشٹرپ کی کلاس دینی ہے آپ نے یہاں پہ اس کو بوشٹرپ کی کلاس دینی ہے کونسی carizal carizal control previous یہ آپ نے اس کو کلاس دینی ہے اور سیم یہی کلاس آپ نے copy کرنی ہے اور اپنے اس دوسرے جو بٹن ہے یہ جنہی ہے جو دوسرا آپ کا آئیکن ہے next والا اس کے اندر آنا ہے اور اس کو بھی یہ کلاس پیسٹ کر دینی ہے اور صرف کیا کرنا ہے یہاں پہ previous کریا پہ next لکھے دینا next ٹھیک ہے جی اتنا کر لیا تو لیں جی آپ کے دونوں بٹنز بھی رہیڈی ہیں اب واپ ہی چلتے ہیں اپ واپ سے کرتے ہیں refresh اور یہ دیکھیں آپ کے beautiful سے جو ہے وہ indicators بھی icons بھی آ چکے ہیں یہ previous کرتا ہوں تو previous image بھی جاتا ہے کلک کرتا ہوں previous image بھی جاتا ہے اور یہ دیکھو اور اگر میں next والے بٹن کے پر کلک کرتا ہوں next والی image بھی جاتا ہے اگر میں indicators پر کلک کرتا ہوں indicators صحیح سے بڑھ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جنا آپ پرپل دی ہمارا جو slider ہے وہ بہت ہی beautiful animation کے ساتھ جو ہے وہ work کر رہا ہے یہ دیکھیں پرپللی اور infinite ہے یہ دیکھیں یہ چل infinite چل رہا ہے کوئی مطلب stare نہیں کر رہا اور اگر آپ اس کو چھوڑ دو کلک کر رہا ہے یہ دیکھیں ابھی automatically یہ move کرے گا اب ویٹ کرو ابھی دیکھنا automatically اب دیکھو میرا موسک پیچھے ہو گیا کوئی بھی کلک نہیں کر رہا لیکن دیکھو وہ automatically slide کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے وہاں پہ کریزل کو کونس کلاس دی ہوئی تھی slide کلاس دی ہوئی تھی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو کریزل بنانے کی ساری سمجھ آئی ہوگی thank you so much guys take care اللہ حافظ